اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے دوستو آج ایک نئی وڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دوستو آج جو بزنس آئیڈیا میں آپ کیلئے لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی زبردست ڈیسینٹ یونیک اور صاف ستھرا کاروبار ہے ایک ایسی آئٹم جو ڈیلی بیس پہ سیل ہونے والی ہے جتنی بناوگے اتنی ہی بکے گی مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سردی ہو گرمی ہو ہاتھ واتھ بکنے والی آئٹم ہے اس کام کو ہر بندہ کر سکتا ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے سٹونٹ، خواتین، بچے، بوڑے، جوان ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہے اگر آپ کے پاس سلیم اور تجربہ نہیں ہے تو بھی آپ اس کام کو کر سکتے ہیں اس کام کے لیے کوئی لمبے چوڑے پروڈیکٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کام کو آپ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں آج کا بزنس آج کا کاروبار ہے آپ نے کولر، کف اور بین تیار کرنی ہے اور مارکیٹ میں سیل کرنی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس آئٹم کی مارکیٹ میں کتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اس کام کو شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مشین کی ضرورت ہوگی مشین اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مشین آپ آن لائن خرید سکتے ہیں الیبابا.کم، ایمازون، دراز سے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پر کلک کر کے آپ ویب سائیڈ کا ویزٹ کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی مشین ہے اس کا الیکٹرک سیٹی کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے اور سنگل فیز پر چلنے والی ہے آپ کمرے کے کونے میں تھوڑی سی جگہ سیٹ کر لیں جہاں پر آپ نے کام کرنا ہے اس کے بعد آپ کو میٹیریل کی ضرورت ہوگی بکرم کی ضرورت ہوگی تو بکرم آپ کو ہر چھوٹے بڑے سیٹی سے بہت آسانی مل جائے گا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہولسل ریٹ پہ لینا ہے اس طرح اگر آپ خریدتے ہیں تو آپ کو کم ریٹ پہ ملے گا خریدنے کے بعد آپ نے اس کا کولر تیار کرنا ہے کف تیار کرنی ہے اور بین تیار کرنی ہے تو تیار کرنا بالکل آسان ہے اس مشین کو بچہ بھی اپریٹ کر سکتا ہے آپ نے اگر کولر تیار کرنا ہے تو کولر والی ڈائی لگا لینی ہے ڈائی لگانے کے بعد بکرم آپ نے نیچے رکھنا ہے نیچے رکھنے کے بعد آپ نے اوپر سے پریس کر دینا ہے آپ پریس کریں گے تو اسی شیب میں یہ کاٹ دے گی اسی طرح اگر آپ کاف تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈائی لگا لیں اگر آپ بین تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈائی لگا لیں تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کے بندل بنانے ہے بندل بنا کے آپ نے مارکیٹ میں سیل کرنا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کی کاسٹ کی ایک کالر کی کاسٹ ہے وہ تقریباً چار سے پانچ روپے ہے جس میں بجلی کا خرچہ ڈال کے مزدوری ڈال کے اور باقیہ خرچہ ڈال کے یہ تقریباً چار سے پانچ روپے میں کاسٹ کرتا ہے اگر آپ اپنے سیٹی کی لوکل مارکیٹ کریں اس میں ایک ہزار کولر سیل کریں تو آپ آسانی سے آر سے دس ہزار روپے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ جو گارمنٹ فیکٹری ہیں ان کو بھی اس آئیٹم کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان کو بھی سیل کر سکتے ہیں آپ کو ایسے فیکٹری والے بھی ملیں گے جو آپ کو میٹریل خود خرید کے دیں گے بکرم خود خرید کے دیں گے آپ نے صرف اس کو کاٹنا ہے اس کے بندل بنانے ہے اور ان کو دینا ہے اور اپنی مزدوری لینی ہے اگر آپ اس طرح غام کردے ہیں تو آپ اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں تو آپ بات کردے ہیں بجڈ کی تو اگر آپ کے پاس دو سے اڑائی لاکھ روپے تو آپ اس کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں اور اچھی آمدن کما سکتے ہیں اس کام کو آپ پار ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور فول ٹائم بھی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ کا رسپونس آپ کو ضرور ملے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے